اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین حضرات اس وقت ہم جو ہے وہ دعا ندبہ کی تلاوت کر رہے ہیں صبحوں میں خاص کر روز جمعہ نماز فجر کے بعد اور بہت سی مناسبتوں پر اس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے ندبہ کا مطلب ہوتا ہے رونا گڑ گڑانا فریاد کرنا اس دعا میں مومن اپنے امام زمان عجلاللہ فرجو شریف کی جدائی کے غم میں فریاد کرتا ہے روتا ہے نوحہ کرتا ہے اور اس طرح سے گریہ کرتا ہے کہ جیسے کسی بچے کی ماں اپنے بچے سے دور ہو جاتی ہے کسی بچے کا باپ اپنے بچے سے دور ہو جاتا ہے تو بچہ جب تک اپنے ماں باپ سک نہ پہنچ جائے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے فریاد کرتا ہے لہٰذا اس بات کو نظر میں رکھئے گا کہ یہ دعا ندبہ کے نام سے جانی جاتی ہے اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَسَلَّ اللہُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدِنَ نَبِيِّهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا اللہم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُكَ فِي اَوْلِيَئِكَ وَالَّذِينَ اسْتَخْلَصَتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَدِينِكَ إِذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِيلَ مَا عِندَكَ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّذِي لَا زَوَالَ لَهُ وَلَذْ مِحْلَالِ بعد أن شرت عليهم الزهدى في درجات هذه الدنيا الدنيا وزقرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْغَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ وَقَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيمِ وَالْثَنَاءَ الْجَلِيمِ وَأَحْبَطَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَكْ وَقَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِ وَرَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِ وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِيْعَةَ إِلَيْهِ وَالْبَسِيلَتَ إِلَى رِضُوَانِكْ فَبَعَدٌ أَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ إِلَا أَنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْهَا وَبَعَدٌ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكِكْ وَنَجَّيْتَهُ وَمَنْ عَامَنَ مَعَهُ مِنَ الْحَلَكَةِ بِرَحْمَتِكْ وَبَعَدٌ اتَّخَزْتَهُ لِنَفْسِكَ خَلِيلًا وَسَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَجَبْتَهُ وَجَعَلْتَ ذَلِكَ عَلِيًّا وَبَعَدٌ كَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ تَكْلِيمًا وَجَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ رِدًا وَوَزِيرًا وَبَعَدٌ أَوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ عَابٍ وَأَعْتَيْتَهُ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ وَكُلٌ شَرَعَتَ لَهُ شَرِيعًا وَنَهَجْتَ لَهُ مِنْ هَاجًا وَتَخَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِيَاءً مُسْتَحْفِظًا بعد مُسْتَحْفِظًا مِنْ مُدَّةٍ إِلَى مُدَّةٍ إِقَامَةً لِدِينِكَ وَحُجَّةً عَلَى عِبَادِكَ وَلِعَلَّا يَزُولَ الْحَقُّ أَمَّ قَرِّهِ وَيَغْنِبَ الْبَاطِلُ عَلَى الْأَهْلِكَ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ لَوْلَا أُرْسَلْتَ إِلَيْنَ رَسُولًا مُنْذِرًا وَاقَمْتَ لَنَا عَلَمًا هَادِيًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّدِ اللَّهُ وَنَخْزَاءُ إِلَىٰ أَنِ امْتَهَيْتَ بِالْعَمْرِ إِلَىٰ حَبِيبِكَ وَنَجِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَوْلِهِ فَقَانَكَ مَنْ تَجَبْتَهُ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ وَصَفْوَةَ مَنْ اصْتَفَيْتَهُ وَأَفْضَلَ مَنْ اجْتَبَيْتَهُ وَأَكْرَمَ مَنْ اَعْتَمَتَهُ قَدَّمْتَهُ عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ وَبَعَثْتَهُ إِلَى الثَّقَلَيْنِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَوْتَعْتَهُ مَشَارِقَكَ وَمَغَارِبَاكَ وَسَخَرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ وَعَرَجْتَ بِهِ إِلَى سَمَايكَ وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ انْقِضَاءِ خَلْقِكَ ثُمَّ نَصَرْتَهُ بِالرُّعُوبِ وَحَفَفْتَهُ بِجِبْرَايلَ وَمِيْكَائِيلَ وَالْمُسَوِّمِينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَبَعَدْتَهُ أَنْ تُذْهِ وَدِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَذَلِكَ بَعْدًا بَوَأَتَهُ مُبَوَى صِدْقٍ مِّنْ أَهْلِهِ وَجْعَلْتَ لَهُ وَلَهُمَا وَلَبَيْتِينَ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتًا بَيِّنَان مَقَامُ إِبْرَاهِيمِ وَمَنْ دَخَ لَهُ كَانَ آمِنًا وَقُلْتَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْعِبَ عَنْكُمُ الرِّيْسِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِيمُ ثُمَّ جَعَلْتَ أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكُ عَلَيْهِ مَعَلِهِ مَوَدَّتَهُمْ فِي كِتَابِكُ فَقُلْتَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَقُلْتَ مَا أَسْأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ وَقُلْتَ مَا أَسْأَلُكُمْ أَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءً يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَقَانُومُ السَّبِيلَ إِلَيْكُ وَالْمَسْلَكَ إِلَى رِضُوَانِكُ فَلَمَّا نْقَذَتْ أَيَّامُهُ أَقَامَ وَلِيَّهُ عَلِيَ بْنْ أَبِي طَالِبِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا هَادِيًا إِذْ قَانَ هُوَ الْمُنْزِرَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَقَالَ وَالْمَلَاءِ أَمَامَهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَالِيٌّ مَوْلَاهُ أَلَّهُمَّا وَالِمَوْلَاهُ وَأَعْدِ مَنْ عَدَاهُ وَانْسُرْ مَنْ نَصَرَاهُ وَأَخْذُ الْمَنْ فَذَلَاهُ وَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَنَا نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرٌ وَقَالَ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةِمْ واحدًا وَسَعِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شَدًّا وَأَحَلَّهُ مَهَلَّ حَارُونَ مِنْ مُوسَى فَقَالَ لَهُ وَأَنْتَ مِنْيِ بِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مِنْ مِنْسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ وَزَوَّجَهُ بْنَتَهُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَحَلَّ مِنْ مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَمْ وَسَدَّ لَبُوابَ إِلَّا بَابَهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ إِلْمَهُ وَحِكْمَةً فَقَالَ أنا مَدِينَةُ لِعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ وَالْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتَ أَخِي بَوَسِي بَبَارِثِي لَحْمُكَ مِنْ لَحْمِي وَدَمُكَ مِنْ دَمِي وَسِلْمُكَ سِلْمِي وَحَرْبُكَ حَرْبِي وَالْإِيمَانُ مُخَالِتُ لَحْمَكَ وَدَمَاكَ كَمَا خَالَتَ لَحْمِي وَدَمِي وَأَنْتَ غَدَنَ لَلْحَوْضِ خَلِيفَتِي وَأَنْتَ تَغُضِي دَيْنِي وَتُنْجِزُ عِدَاتِي وَشِيْعَتُكَ أَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ مُبِيَدَّةَ وُجُوهُمُ حَوْلِي فِي الْجَنَّعَ وَهُمْ جِيرَانِي وَلَوْ لَأَنْتَ يَا عَلِيُّ لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي وَكَانَ بَعْدَهُ هُدًا مِّنَ الظَّلَالِ وَنُورًا مِّنَ الْعَمَا وَهَبْلَا اللَّهِ الْمَتِينِ وَصِرَاتَهُ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا يُصْبَقُ بِقْرَابَةِ فِي رَحِيمِ وَلَا بِسَابِقَةٍ فِي دِينِ وَلَا يُلْحَقُ فِي مَنْقَبَةٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ يَحْذُو حَذْبَ الرَّسُولِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا وَيُقَاتِلُ عَلَى التَّابِينِ وَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِيمِ قَدْ وَطَرَ فِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَابِ وَقَتَلَ أَبْتَوَى لَهُمْ وَنَاوَ شَذُوبَانَهُمْ فَأَوْدَعْ قُلُوبَهُمَ هَقَادًا بَدْرِيًّا وَخَيْبَرِيَّةً وَحُنَيْنِيَةً وَغَيْرَهُونَ فَأَضَبَّتْ عَلَى عَذَاوَتِهِ وَأَكَبَّتْ عَلَى مُنَابَذَتِهِ حَتَّى قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاصِتِينَ وَالْمَارِقِينَ وَلَمَّا قَذَى نَحْبَهُ وَقَتَلَهُ أَشْقَلَ آخِرِينَ يَتْبَعُ أَشْقَلَ وَلِينَ لم يُمْتَثَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعُولِينَ فِي الْهَادِينَ بَعْدَ الْهَادِينَ وَالْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَى مَقْدِهِ مُجْتَمِعَةٌ أَلَا قَتِيَةِ رَحِمِهِمْ وَإِقْصَاءِ بُلْدِهِ إِلَّا الْقَلِيلِ مِمَّا وَفَى لِرْعَيَةِ الْهَقِ فِيهِمْ فَقُتِلَ مَنْ قُتِيلِ وَسُبِيَا مَنْ سُبِيهِ وَعُقْسِيَا مَنْ قُتِيهِ وَجَرَى الْقَطَاءَ لَهُمْ بِمَا يُرْجَى لَهُمْ وَحُسْنُ الْمَثُوبَا إِذْ قَانَتِ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَى وَمِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ وَسُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ بَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَهُ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَاهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَعَلَى الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا فَلْيَبْكِي الْبَاكُونَ وَإِيَّاهُمْ فَلْيَنْضُبِ النَّاظِبُونَ وَلِمِثْلِهِمْ فَلْتُذْرِ فِي الدُّمُورِ وَلْيَسْرُخِ الصَّارِخُونَ وَيَعْضِجَّا الضَّاجُونَ وَيَعْضِجَّا الآجُونَ سَمْ مِلْكِ قَهِ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَنُ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَنُ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَنُ أَيْنَ أَبْنَاهُ الْحُسَنُ صَالِحُمْ بَعْدَ سَالِخُ وَسَادِقُمْ بَعْدَ سَابِخُ أَيْنَ السَّبِيلُ بعد السَّبِيلُ أَيْنَ الْخِيَلَةُ بَعْدَ الْخِيَرَةُ أَيْنَ الشُمُوسُ الطَّالِعَةَ أَيْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِيرَةَ أَيْنَ الْأَنْجُمُ الظَّاهِرَةَ این علام الدین وقواعد العلم این بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادیہ این المعدل قطع دابر الظلمہ این المنتذر لإقامة الامت والعواج این المرتجا لإزالة الجور والوضوان این المتخر لتجديد الفرائذ والسنان این المتخیر لإعادة الملت والشریعات این المؤمل لإحياء الكتاب وحدود این محیم عالم الدین وآهن این قاسم شوكة المعتدین این هادم أبنیت الشرک والنفاق این مبید اهل الفسوق والاسیان والضغیان این حاسد فروع الغی والشقاق این طامس وآثار الزیغ ولهوه این قاتل حبائل الكذب والافتراب این مبید العطاة والمرداب این مستاصل أهل العناد والتذلیل واللحاد این محیم عزل الأولیاء ومذلل آباء این جامع الكلمة على التقوة این باب الله اللذی منه يوتا این بجه الله اللذی إليه يتوجه الولیاء این السبب المتسل بين الارد والسماء این ساهب یوم الفتح وناشر رایت الهدى این مؤلف شمل الصلاح والرضا این طالب بذهول الانبیاء وابناء الانبیاء این طالب بدم المقتول بكربلا 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 این المنصور على من اعتدى عليه وافترآه این المضطر الذي يجاب إذا دعا این سدر الخلاق ذو البر والتقوى این این ابن النبی المصطفى وابن عالی المرتضى وابن خدیجة القغرّا وابن فاطمة الكبرى کہا ہے فرزند زہرہ سلام اللہ علیہؑ کہا ہے بلال کے جس کو ماں زہرہ سلام اللہ علیہؑ نے پکارا تھا جب شہزادیں دردیوار کے درمیان آگئی ہے شہزادی کے پہلوں پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں زہرہ علیہؑ مقام نے آواز دی اے میرے لال مہدی 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 مولا کہا ہے آپ ہمارے پاس آپ کے علاوہ کون ہے جو ہماری فریان اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکے میرے مولا ہم آپ کے محب ہیں ہم خطا کر ہیں ہم معاصیت کیے ہیں مولا ہمارے آوال آپ کو رولاتے ہوگے لیکن مولا آج اب آپ کے توسط سے دعا کر رہے یہ مبارک دن کی صبح ہے یہ مومنین دعا کر رہے میرے اللہ میرے بروردگار اپنے اس ولی کے توسط سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمارا بے ابی انتا و امی و نفسی لکل بقائے والحمار یبنا سعدت المقربین یبنا نجبائل اکرمین یبنا الهدات المهدین یبنا الخیارت المهدبین یبنا الغطارفت الامجبین یبنا العطائب المطهرین یبنا الخدارمت المنتجبین یبنا القمان قمت الاکرمین یبنا البدور المنیرہ یبنا السرج المضیاء یبنا الشہب الثاقبا یبنا لانجم الظاهرہ یبنا السبل الواضحہ یبنا العلام اللائحہ یبنا العلوم الكاملہ یبنا السنن المشہورہ یبنا المعلم الماثورہ یبنا المعجزات الموجودہ یبنا الدلائل المشہودہ یبنا السرات المستقیم یبنا النباء العظیم یبنا من هو في ام الكتاب لدى اللہ علی حکیم یبنا العیات والبینات یبنا دلائل الظاهرات یبنا البراہین الواضحات الباہرات یبنا الحجج البالغات یبنا النعم الصابغات یبنا طاها والمحکمات یبنا یاسین والذاریات یبنا الطور والعذیات یبنا مندنا فتدل فکا نقاب قوسین او ادنا دنوعا یبنا طرح یبنا طرح یبنا طرح یبنا طرح یبنا طرح یبنا طرح بل ای اردین تقلك اوثراء بردواء او غیرها امضی طواء عزیز علی ان ارى الخلق ولا تراء ولا نسمع لک حسیسا ولا ندواء عزیز علی ان تحید بک دونی البلواء ولا یلالک منی زجیجا ولا شکو میرے اللہ ہم ترے ولی کو آباز دے رہے یا صاحب الزمان یا بقیت اللہ یا بنا زہرہ یا بنا زہرہ یا بنا زہرہ مولا مارے لئے سخت ہے مولا ہم سب کو دیکھیں مگر آپ کو ندیکھ سکیں مولان آپ کی کوئی آباز سن فائے مولا مارے لئے سخت ہے مولان آپ کی کوئی آباز سن فائے موسیقی 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 من آبائه البر اور وعليه افضلا واكملا واعتما وعدبما واكثرا واوفار ما صليت على احد من اسفعائك وخیارتك من خلقك وصل لعليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها اللهم واقیم به الهاق وادهد به الباطل وادل به اولیائك وادل به عداك وصل اللهم بيننا وبینه اصلتا تؤدي الى مرافقة سلقه واجعلنا مما یاخذ بحجزتهم وينقث في ظلهم واعنا على تادية حقوقه اليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معسيته وامن علينا برضا وهب لنا رعفته ورحمته ودعاه وخیارات وخیره ما نلال به سعتا من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا وارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحواعجنا به مغضيا واغبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحیم نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تسرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جمده صلى الله عليه وعالی بقاسه وبيده ریان ربيان حنيا سائغا لَا دَمَ عَبَادَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّا حِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّا حِمِينَ سَمْبِل کے ساتھ میں کہیں سر کو چھکا کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لئے خود کو آمادہ کریں اے رحمان الرحیم اے بہت زیادہ رحم کرنے والے يَا أَرْحَمَ الرَّا حِمِينَ الٰہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ تر عز و جلال کا الٰہی امام زمانک ظہور میں تعجیل فرما یا صاحب الزمان مولا 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 ہم آپ کے ذریعے آپ کے توسس دعا کرنے بیٹھے ہیں مولا یقین آپ کے غم بڑا ہے مولا یقین آپ جب پاکی میں اُجڑی قبروں کو دیکھتے ہوگے مولا مولا جب آپ کی نظر بقی میں آپ کی چندر آپ کی اُجڑی قبر پر جاتی ہوگی مولا وہ قاب جس پر نہ کوئی چراغ کرنے والا مولا مولا بقی کی اُجڑی قبر جس پر نہ کوئی سایا نہ شایبان مولا بڑا سخت ہے مولا مولا میرے اللہ تجھے واسطہ اس ولی کا جو غیب میں بیٹھ خون کے آس بارا ہے مولا اس ولی کے توسس یہ مومنین تری بارگاہ میں دست بدوا ہے مولا ان کی دعاوں کو مستجا فرماؤں پروردگار ان میں جو اپنی حاجتیں لیے بیٹھا ہے جو پریشانیاں لیے بیٹھے ہیں میرے اللہ ان کی پریشانیاں کو دور فرماؤں میرے اللہ ان میں کچھ بے روزگاریں کچھ روزگار کے حوالے سے پریشان سب کی پریشانیاں کو دور فرماؤں الہی جن والدین کے سامنے ان کی اولادوں کی زندگی کے مسائل ہیں کوئی اپنی اولاد کی پڑھائی کو لے کر کوئی اس کے کاروبار کوئی اس کی شادی کے حوالے سے الہی والدین کو اپنی اولاد کی ذمہ داری سے سبک دوش فرماؤں الہی جو مومنین بیبار ہیں اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں گھروں میں تڑپ رہے ہیں عالم انسانیت اس موزی مرض سے پریشان ہے الہی شفاعتہ فرماؤں الہی مومنین جو اس وقت ریبار کا ہم دست بدوا ہے ان کی دعاوں کو مستجاب فرماؤں روزات مقدسات کی فازت فرماؤں پرسم اسلام کو سربلندین آیت فرماؤں الہی مراج کرام خصوصاً آیت اللہ رغم سید علی سیستانی و سید علی خامن ای حفظہم اللہ الہی ان کی فازت فرماؤں الہی حزب اللہ کو قوت و طاقت ادا فرماؤں الہی تجھے واسد محمد وعال محمد کا الہی تیرے ولی کے ذریعے سے ہم دعا کر الہی ہمیں خالی ہاتھ نہ پلتا الہی امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم کو اس لایق بنا کہ ان کی آبان و انسار میں شمار ہو سکیں ربنا حبلنا بلد ان کا رحمہ انکا انتا الوہاب ربنا تقابل مننا انکا انتا السمیع العليم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد